طالبان کا ایک گروپ یعنی ان کے پانچ گروپ ہیں ایک دو گروپ پاکستان کے حمایتی ہیں اب وہ بھی نہیں رہے کیونکہ ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا ان کو اس بات کا بھی غصہ آئے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ افغان طالبان انڈینز اور افغانستان کا پورا کراؤڈ ان کے پلیئرز سب اس وقت خلاف ہے کہ کسی طرح عاصف علی کو بین کیا جائے اب یہ کھیل کیا چل رہے ہیں دیکھئے کل آپ سب نے دیکھا کہ عاصف علی کے ساتھ کیا ہوا آپ امیجن کریں کہ انڈیا اسے پورا پریشر ڈال رہا ہے آئی سی سی پر کیونکہ اس کا اثر اور رسوک ہے ریوینس سب سے زیادہ اس کا جاتا ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے کہ عاصف علی کو بین کر دے جائے غالباً وہ بین کر سکتے ہیں اب اس صورتحال میں معاملہ کیا تھا آپ سب نے دیکھا کہ عاصف علی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پہلے اس بندہ نے گالی دی اس کو یعنی تو نے آؤٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد رییکشن کے طور پر اس نے پھر اس کو جو رییکٹ کیا بلہ آگے کیا وہ سارا کچھ لیکن پہلے آپ نے اس کے آگے آ کر جو اپنا جوش تھا وہ دکھایا اور فلانا سیلیبریشن کی اور گالی دی اس کے بعد آ کر اگلا کام ہوا اب آپ ذرا دیکھئے کہ انڈیا کا لیڈنگ جو اس وقت سپورٹس آؤٹلیٹ ہے وہ کیا اس طرح پوسٹ کر رہا ہے کہ عاصف علی کی تصاویر سامنے آ رہی کہ اس نے افغانستان کے جو پلئر ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی لہٰذا بچایا تو انڈیا پوٹرے بوری طرح کر رہا ہے کہ عاصف علی کو بین کے دے پرابلم کیا ہوئی ہے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہے دیکھئے عاصف علی نے لازٹ ٹائم جار شکیاں مارے تھے اور پاکستان نے میچ جیت لیا تھا پھر اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو تھی کہ بونیش کمار کو عاصف علی نے چھکا مارا اور پورے عور میں انہی سے رن پڑے اور وہ بھی میچ پاکستان نے جیت لیا اب عاصف علی آؤٹ ہو گیا ان کو تکلیف اس بات کی تھی کہ کسی طرح اس بندے کو ہم نے بین کروانا ہے انڈیا کا سارا داروں مدار یہ تھا کہ کل افغانستان جیت جائے اور انڈیا کو اس وقت تکلیف یہ چڑی ہے کہ وہ ایشیا کب سے باہر ہوئے پورے بھارت میں ان کو گالیاں پڑھ رہی ہیں کہ آپ صرف آئی بیل کے پلئر ہیں آپ کے اوقات نہیں ہے کہ آپ کھیل سکیں آپ امیجن کریں کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کے جو لیڈ آنا وہ بھی ٹوٹر پر کیمپین چلا رہے ہیں کیاسی فلی کو بین کیا جائے اور امیجن کریں ساتھ خواجہ آصف کے کوٹس چلائے جا رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ افغانستان کے لوگ نمک حرام نہیں یہ تو ہم نمک حرام ہیں جنہوں نے امریکہ سے پیسے لے کر دلالی کی دیکھئے ایک بات آپ ذہن میں رکھئے پاکستان نے جو بھی کیا آپ ذرا نفرت دیکھئے ان کی آپ دیکھیں کہ یہ جو محمد نبی ہے یہ اس وقت ان کا کیپٹن ہے یہ اتنی نفرت کرتے ہیں پاکستان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب یہ جتنی افغانستان کے کرکٹ ٹیم ہے آپ یہ دیکھیں کہ امر گولیسو کے ان کا بالنگ گوچ ہے یعنی یہ جتنی ان کی امپروومنٹ آ رہی ہے ساری پاکستان کی وجہ سے ہمارے سٹیڈیم میں آ کر یہ میچ کلتے تھے یہ جتنے سارے بھی پلیئرز ہیں ان کی ایج بارہ بارہ سال انہوں نے پیچھے رکھی ہوئی ہے یعنی راچت خان کی بھی دس بارہ سال پیچھے جتنے ان کے آپ دیکھیں اٹھارہ انیس سال سے بیس سال سے لوگ اوپر ہی نہیں جاتے کیونکہ باکستان میرے اور وہاں پر جا کر انہوں نے جالی اپنے کارڈز بنائے ہوئے ہیں تو امر گل کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اس وقت اپنا بالنگ کوچ وہ ان کو ٹرین کرے یہ ان کو قابلے قبول ہے یونس خان کو انہوں نے بیٹنگ کنسلٹرن رکھا ہوئے وہ ان کو قابلے قبول ہے سارا کچھ قابلے قبول ہے لیکن ان کو یہ قابلے قبول نہیں ہے کہ پاکستان ہم سے جیتا کیوں ہے آپ ذرا دیکھیں ایسے رو رہے تھے یہ لوگ جیسے انہوں نے ورلڈ کپ گوا دیا انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا آپ دیکھیں کہ ذرا فیلنگ یہ ٹھیک نہیں کریں گے والنگ یہ ٹھیک نہیں کریں گے اور کوئی میچ میں سنسنیا کو ایسی چیز آپ کو ہوگی وہ بھی آرٹیفیچل ہوتی ہے نظر آئے گی یعنی پوری کوشش کریں گے کہ انڈیا کو پلیٹ میں رکھ کر میچ دیں اور آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا وائٹ بال پھینک رہے ہوگے کیچڈاپ کریں گے جو انہوں نے ورلڈ کپ میں کیا تھا اور کہتے یہ ہیں کہ انڈینز ہمارے سگے ہیں پرابلم یہ ہے کہ آج افغان طالبان ہم پر باتشیت کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں آسیف علی کو بین کریں آپ ذرا پوچھئے افغانستان کے کرکٹ ٹیم یہ نبی اور راشد خان یہ نفرت کرتے ہیں افغان طالبان سے آپ کو پتہ ہیں کہ ابھی تک وہ اپنا جھنڈا کلمے والا نہیں کروا سکے افغانستان کا اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ حکومت ان کےوں کہتے ہیں کہ آپ یہ جھنڈا کرو آئی سی سی تو کرے گا کیونکہ ان کی تو مجبوری ہے لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ساری کی ساری ٹیم چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے نہیں کھیلنا آپ نے جھنڈا کیوں بدلہ ہے اسی لئے ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی نہیں کہ وہ دیکھیں کیونکہ کرکٹ ٹیم ساری خراب ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد نہیں بنانا بڑا سا لگتا ہے افغانستان میں کرکٹ بہت پسند کی جاتے تھے لیکن افغان طالبان کو چونکہ انٹرانشنٹر رکھٹ نائس کیا نہیں تو اسی لئے کبھی انہوں نے کرکٹ میں قدم نہیں رکھا انڈیا نے کام یہ کیا کہ غنی کے دور کے اندر ان کو لانچ کیا آئی سی سی پر پریشر ڈالا ان کی پوری لابنگ کی اور ان کو ٹیم میں لے کر ہے یہ پلیئرز اچھے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ پاکستانی ان کی تریف کرتے ہیں لیکن جو غلازت نفرت ان کے اندر بھری ہے اور بھئی اتنا شوک ہے تو چالیس راکھ اپنے بندے لے جائے آپ جانتے ہیں جو مہاجر ان کے چالیس راکھ یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ کبھی بھی پاکستان سے محبت نہیں کرتے یعنی ہم نے ان کو رکھا ہے یہاں پر سارا کچھ کیا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم کیا تھا ٹھیک ہے آپ یہاں پر رہے ہیں آپ کردار داگرے وفاداریاں آپ کے افغانستان کے ساتھ کیوں ہیں اور اس صورتحال کے اندر کبھی بھی وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہوتے اور دنیا کے اندر کبھی کسی نے اترے مہاجر رکھے ہیں ہم نے رکھا ہم نے سب کیا اور ہماری خلاف ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو فضل اور امان لے کر آتا ہے اور جلسوں میں اور یہ تمام چیزیں اب یہاں پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ افغانستان پوری کوشش کر رہا ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح بیان لگ جائے عاصف علی پر اور انڈیا کو تکلیف اس بات کیا ہے کہ ایشیا کب سے وہ آؤٹ ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر ایشیا کب میں نہیں رہتا ان کے سپانشرز کو مسئلہ پڑا ہے ان کی کمائی پر فرق پڑا ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے الحمدللہ کھیلنا سیکھا ہے رمیز راجہ کے آنے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ریزلٹس پرڈیوز کر کے دے رہے ہیں اب یہاں پر انہوں نے کام کیا کیا ہے افغانستان کو انہوں نے اٹھانا ہے اور افغانستان کو وہ اگلے لیول پر لے کر آتے انڈیا کے ساتھ جو میچ اور آگے جو میچیں یہ چاہ رہے ہیں کہ آسی فلی بندے کی آسی فلی ایک بہت اچھا ہیٹر اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آسی فلی نہیں ہوگا تو پاکستان میچ نہیں جیسکتا وہ ہمارا بڑا اچھا پلیئر ہے اور ہمیں ایج ملتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھے گا ہوتا تو ایسے بھی ہے کہ کبھی کبھار کھلاڑی زخمی ہو جاتے ہیں اب آپ نے ذرا کل دیکھا کہ کس طرح نسیم شاہ نے غصہ کیا وہ بھی ایک پختون ہے پانچ ہمارے الحمدللہ پختون ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ غصہ اس کو کیوں تھا کیونکہ اس کے سامنے اس نے گالی دی تھی اور وہ دوسرے انڈ سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا یہ تماشاک ہے اس نے آ کر ہٹ کی کیونکہ نیٹ پریکٹس کے اندر نسیم شاہ کافی ہٹنگ کرتا رہتا ہے کافی اس کو چوکے چکے اور منیشمنٹ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جتنے نچلے لیول پر بالرز ہیں وہ کم از کم اتنے ٹرینڈ ہو کہ اگر مشکل پڑے تو وہ بڑی ہٹ کر سکے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے پہلے پاکستان میں ہوتا نہیں تھا اللہ کا شکر یہ کام ہوا ہے نسیم شاہ نے آپ کو پرڈیوز کر کے دیا ریزرٹس پورے پاکستان میں ویرات کھولی کا شاید ہی کوئی نفرت کرنے والا بندلوں کتنی اس کی عزت کر دیں اس کا پیار ہے وہ عزت کرتا ہے پاکستانی پلیٹس کی تعریف کرتا اور اس نے بیٹنگ سے منوایا ہے پاکستان کے خلاف وہ 50 کر جاتا ہے ہمیشہ سکور کرتا ہے پاکستان نے کبھی اس کو برا نہیں کہتے اس نے عزت بنائی ہے اور ہمیں انڈیا سے زیادہ جیتے ہیں کتنی خوشی نہیں ہوتے جتنی ان سے اور جو انہوں نے سٹیڈیم کے اندر توڑ پور رہی کی تنے غلیز اور گھٹیا یہ لوگ پیبہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے وجود سے بھی یہ لوگ نفرت کرتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کوئی ملک آپ سے اتنی نفرت کرتا ہو جس پر آپ نے اتنے حسان کہ ان کے بندے رکھیوں بھئی اگر آپ کے ایسی صورتحالت تو آپ کے کام کر سکتے ہیں ہم نے تو آپ کو بھائیوں کی طرح رکھا آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی کہا کہ وہ بندے بھیج دیں ہمارے یہاں پر نہ عمران خانے ان کو نکالیں بلکہ وہ کوشش کریں ان کو سٹیزن چپ دی جائے لیکن اس صورتحال کے اندر جو یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں وہ اتنی تباہی اور بربادی ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں